مدھ پردیف سافن فی اسکول کالیج کی تین ماہ کی فیف ماف کرنے وہاں کسانوں کا رن ماف کرانے ایک دن کے اوبواف پر بیٹھے جنت ادل سیکولر کے پردیف ادھاکش فیفن فیفن نے کن کن مددوں کو لے کر اوبواف پر بیٹھے ہیں آپ خود سنیے ہم بیٹھے ہیں جنت ادل سیکولر کے پردیف ادھاکش سیسن جی گھر میں جانکاری ملی ہے کہ یہ ایک دن کی اوبواف پرکتے ہوئے ہیں مام کیا سین کی کسانوں کا رجو ماف ہو اور اسکول کالیج کی تین مہینے کی فیس مارک کی جائے اسی ویسے بلے کر جنت ادل سیکولر کے پردیف ادھاکش سیسنگ ایک دن کی اوبواف پر اپنے گھر پر بیٹھے ہیں کہ ان کی مانگیں جیسا کہنا آپ کو پہلے بتا مانی جائے آج یہ بات کرتے ہیں جنت ادل سیکولر کے پردیف ادھاکش سیسنگ سے یہ ہے کہ یہ جو کروڑا ماں ہماری زنکٹ ہے ماندھ پردیس کے اندر پورے دیس کے اندر اس سے جو ہمارے پردیس باسیوں کی ہے وہ آرثی کی استید پوری طرح بھگڑ چکی ہے اور کئی بار ہم لوگوں نے سرکار سے مانگ کیا لیکن سرکار اس ماملے میں سچیت نہیں ہے ہمیں آج اوبواس کرنا پڑا ہماری مانگ ہے کہ جو بھی ماندھ پردیس کے اندر کالیج ہے اسکول ہے کوچنگ سینٹر ہے ساس کی پرائیویٹ سبھی کی دین ماں کی چھاتر چھاتراؤں کی فیس ماپ کریں سرکار اور کسان کرجماپی کریں پور میں جو کفنلان سرکار نے کچھ کسان کرجماپی کیا تھا سیغال جی نے بھی وعدہ کیا تھا تو کرجماپی کریں اور جو گیہوں خلیدی ہو رہے ہیں سینٹروں میں ساس کی خلیدی سینٹر میں تو جو پرائیویٹ کسان کا بقایا ہے اس کو سمائیوجد کر کے راز کاٹ کر کے دی جارہے ہیں اس مہماری میں ملکول انیا ہے کسان کے ساتھ جو اولا ابھی پڑا کی مانتہ پردیش کے اندر کسان کی پچھلے برباد ہی اس کا مواجد دیا جائے اور پانی بجلی کا بھیل ماپ کیا جا تین مہینے کا اور جو مزدور ابھی 20-15-20 مزدور گوزرات مہاراٹ وغیرہ میں پھسے ہیں ان کو ساکوسر واپس لائے جا چونکہ جو گائیڈ لائن ہے سرکار کی اور جو نوڑل ادھکاری نیوکت ہیں لگاتار مزدور پیلے سمپرک میں ہیں اور میں مہینے کریپ 600 مزدوری سیچی کلیکٹر ساپ کو بھیجا ہے لیکن جو نوڑل ادھکاری ہے پھون اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے اور جو ایک اور بڑی سمسیا ہے جو خادیاں بیترڑ ہو رہا ہے سرکار کا اس آفدہ میں اس میں جو پاتر ہیں انہیں نہیں مل رہا ہے پاتروں کو مل رہا ہے آواز متھم برگی کے پاس بڑا سنکٹ ہے تو متھم برگی سے لے گر گریب تک کے لیے سرکار نئی گائیڈ لائن بنائے اور وہ تو خادیاں بیترڑ اور ان کی جو تھا تھالی سے سبجی ڈال غیب ہے اس کی بھی سرکار بیوستہ کریں آتمنتیا کے بھی کیس بڑھتے ہی آرے ہیں مہو سارے آتمنتیا کیس بڑھ رہے ہیں لوگ بھونک سے آتمنتیا کر رہے ہیں جو گمبیر بیماریاں ہیں وہ ہاسپیٹلوں میں علاج نہیں ہو رہا ہے کرونا مہاماری کے ڈر سے لوگ جا رہی نہیں ہے ہاسپیٹلوں میں اس کے لیے الگ سنٹر بنایا جانا جس سے جو ان مہاماریوں سے لوگ رسیت ہیں وہ کم سے کم سر ہاسپیٹلوں میں جائے کے اور سوطنت روب سے اپنا علاج کرا سکے اس طرح سے تمام سنکٹ ہیں اور بہت سارے لوگ روٹی کے کارن آتمنتیا کر رہے ہیں بہت بیماری کے کارن کر رہے ہیں تو اس میں سرکار کو دھیم دینا چاہے ہیں آج ہمارے مہاماری سے بچاؤں کے لیے اپیل کر رہے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں اور بابا رام دیو جی کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ہم ایک کروڑ لوگوں کو کاھا باتیں گے بابا رام دیو نے کہا ناگ میں تیل ڈالنے سے کروڑا مرتا ہے تو یہ آج اس طرح کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے ہمیں سرکار کو ماسک اپلافد کرانا چاہیے آج سرکاری عملے تک کو ماسک سرکار نہیں اپلافد کرانا رہی ہے پترکاروں کو جو پولیس کرمی جو لگے ہیں جو ڈاکٹر لگے ہیں پی پی کٹ نہیں ہے بینٹی لیٹر نہیں ہے آج ان کی ہمیں اس دیش میں ضرورت ہے دوائیوں کی ضرورت ہے اب یہ اپیل کریں گے میں یہ اپیل کر رہا ہوں کہ سرکار اس کی دوائی کھوجے اور لاگ ڈاؤن کا پالن ہو لوگ گھروں میں رہیں جو باہر سے ہمارے لوگ آ رہے ہیں ان کا سرکار پولی طرح سے ان کی جانچ کرائے جانچ اپراند ان کو گھر جانے دے جس سے اس مہمباری سے بچا جا سکے حقیقت نوش کے ساتھ سنجیو نگا حقیقت نوش